موسیقی امریکہ میں سیاہ فام نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر فائرنگ چار پولیس اہلکار ہلاک دس زخمی تین اہلکاروں کی حالت تشویشنات امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کرنے والا ایک ملزم گرفتار جیلس ائرپورٹ سے پرواہ سے موت سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکت کے واقعات کے بعد پولیس میں اصلاحات ضروری ہیں امریکی صدر براک اوبامہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام میں بھی خامیہ ہیں جنہیں ختم کرنا ہوگا امریکی صدر کی لیوزیانہ اور میریسوٹا میں پولیس کی فائرنگ کی مضمت عید کے تیسرے روز ملکہ ایک احسار میں سیر کے لیے آنے والوں کا رش بڑی تعداد میں سیاہ امرڈ آئے مری میں کل بابن ہزار سے زائد گاڑیاں داخل ہوئیں جن میں سے اکتیس ہزار مری سے آؤٹ ہو گئیں سیاہ پریشانی سے بچنے کے لیے مقصد کردہ جگہ پر گاڑیاں پارک کریں فرافک پولیس کی ہدایت ادھر کراچی میں بھی نہانے پر پابندی کے باوجود سی ویو پر منچلوں کا رش آج تو باہر سے ہی ناشتہ کریں گے عید کے تیسرے روز لوگوں کی بڑی تعداد ناشتے کی دکانوں پر پہنچ گئی کوئی پائے کھا رہا ہے تو کوئی نانچنے ہلوہ پوری پر بھی ہاتھ سافت کیے جا رہے ہیں کراچی کے علاقے اور انگی اور بلدیا چاؤن کے مختلف علاقوں میں پولیس کی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کاروائی اکامن غیر قانونی تارکین وطن گرفتار فورنکٹ کے تحت مقدمات درش ادھر نوردن بائی پاس پر پولیس مقابلے میں دو دہشت گرد حلاق ایک اہلکار زخمی ملزمان سے اسلحہ اور دستی بمبرہ سیالکورٹ میں تحریک انصاف کے جلسے کے لیے تیاریاں جاری ساٹھ پھٹ چوڑا سٹیج تیار کرسیاں لگا دی گئیں تحریک انصاف کا بیس چلائی کو حکومت مخالب تحریک کا شریع جاری کرنے کا اعلان عملان خان کہتے ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اب تحریک نتائج کے بنا نہیں رکے گی وزیراعظم نواز شریف کل صبح لندن سے وطن واقسی کے لیے روانہ ہوں گے وزیراعظم کو کمرشل فلائٹ کے لیے سیکیورٹی کیر انسٹام بھیل سکی پی آئیے نے وزیراعظم کو لانے کے لیے خصوصی تیارہ لندن بھیج دیا وزیراعظم کے اہل خانہ اور فیملی ڈاکٹر بھی ساتھ آئیں گے عام پروازوں پر زیادہ نشستے دستیاب دا ہونے پر خصوصی جہاز بھیجوایا ترجمان پی آئیے عبت آباد میں تھندیانی کے مقام پر وین گہری کھائی میں جا گری جامحہ کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی نو زخمی ایوب میریکل کامپلیکس عبت آباد منتقل جامحہ کفرات کا تعلق ڈی آئی خان سے ہے تیس رفتاری چار جانے لے گئی گھارگاں کے قریب فرق کی موٹر سائٹل کو ٹکر باب سبے تین و بچے جان بہر حاپسے کے بعد ٹرک ٹرائیور موقع سے فرار سعودی عرب بم حملوں کے الزامے انیس افراد گرفتار پکڑے گئے افراد میں بارہ پاکستانی اور سات سعودی شہری شامل مدینہ منبرہ اور کتیف کے حملہ آوروں کی تصاویر بھی جاری فرانس جرمنی کو ہڑا کر یورو کپ کے فائنل میں پہنچ گیا فرانس سیمی فائنل میں جنمنی کو دو سیبر سے شکست بھی دس جولائی کو فائنل میں فرانس اور پر تگال کے درمیان چاک جاہو گا موسیقی